بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ کلوٹن فری چوکلیٹ کیک بنانے کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ریسیپی کو آپ گھر پر بہت آسان میتھڈ کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اور یہ کیک بلکل بازار کے کیکی طرح نظر آئے گا ٹیس میں بھی ڈیلیشیس ہوگا اور سیفٹی میں ہنڈر پرسنٹ گلوٹن فری بھی ہوگا اس ریسیپی کو اگر دوسرے لوگوں میں شیئر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ گلوٹن پیشنٹس کو یہ ریسیپی پہنچے گی اور اس نیک عمل میں آپ کا بھی کردار ادا ہوگا لہٰذا اس کو اگر پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تو اس ریسیپی کے جو انگریڈینٹس ہیں جو کہ مکس فلور بھی ہو سکتا ہے رائس کا کاؤن فلور کا اور دوسری جو پلسیز ہیں ان کا آپ فلور بنا کے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں پھر سیون ٹیبل سپون شگر سیون ٹیبل سپون کوکنگ آئل سیون ٹیبل سپون فریش ملک تھری ٹیبل سپون کوکو پورڈر ون پینچ آف سالٹ فور ٹو فائیو ڈرابز ونیلہ ایسن ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر ریسیپی کس میتھل سے بنے گی انڈے کو شگر کے ساخت مکس کر کے اچھے سے بیٹ کر لیں جب یہ کریمی اور فلفی لک دے اس مکسچر میں آپ کوکنگ آئل فریش ملک اور ونیلہ ایسن بھی شامل کر لیں پھر ایک دوسری پلیٹ میں بیکنگ پورڈر گلوٹن فری فلور اور کوکو پورڈر ڈال لیں اور چھان لیں اس کو انڈے والے مکچر میں اچھے سے مکس کریں ایک طرف ایک ڈیریکشن میں یا تو انٹی کلاک وائز یا کلاک وائز کسی ایک ڈیریکشن میں مکس کریں اوون کو ون ففٹی ٹگری ٹمپریچر پر دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں پھر اس مٹیریل کو کیک پین میں ڈال کر اوون میں بیس منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں جب یہ بیک ہوکے تیار ہو جائے گا تو باہر نکال کر اس میں ٹوٹ پک سے سراغ کر لیں اب ہاف کپ پانی لیں ایک ٹیبل سپون شگر لے کر اس کا شیرہ بنائیں اور اس کو گرم کے کے اوپر ڈال دیں پھر ایک الگ دیجکی لیں جس میں ایک ٹیبل سپون کوکو پوڈر ہاف کپ دودھ میں ڈال کے ہاف ٹیبل سپون کان فلور ٹو ٹیبل سپون شگر ڈال کر اس کو پکا لیں جب یہ مکسر ٹھک ہو جائے اس کو نیچے اتار کر کیک پر ڈال لیں پھر کیک کو تھنڈا ہونے دیں یا فریج میں لگا دیں تاکہ چاکلیٹ اس پر ایڈجسٹ ہو جائے اس طرح آپ کا ہوم میٹ گلوٹن فری چاکلیٹ کیک تیار ہو جائے گا اس ریسیپی کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اسے ضرور آگے شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ